موسیقی اسلام علیکم گائز تو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں میں بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم بیک ہو گیا آپ کا این ایڈر رینچ سیمولیٹر گیم کی ویڈیو میں تو آج ہم کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں آج ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ ہم نے آج بنانا ہے برن ہاؤس ویسے آپ یہ چیک کریں کتنا پیارا ویو آ رہا ہے اور یہ دیکھیں میں پچھلی بار گیا تھا مارکیٹ تو مارکیٹ سے میں یہ ٹرک لے کر رہا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم برن ہاؤس بنانے والے ہیں ایک الگ سے کس کے لئے کاؤ وغیرہ کے لئے تاکہ ہمارا ملک آپ کو پتہ کم ہوتا ہے تو ملک کم ہونے کی وجہ سے ہمارے چیز کم بنتی ہے تو ہم ملک کو زیادہ کرنے کے لئے ہم نے ابھی اور جانور بھی لانے ہیں تو اس میں آج ہم نے جو لانا ہے وہ ہے بیل اور گائے لانی ہے تاکہ ہم ایک الگ سے ان کی بھی فارمنگ شروع کر سکیں ڈیری فارمنگ شروع کر سکیں تو اس جگہ پر میں بنانے والا ہوں ایک برن ہاؤس اس طرح کا لیکن اس میں دیکھو نا اس میں یہ تھوڑے لگے میں ہیں جیسے یہ فرنٹ اور یہ میڈل اور یہ بیک ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ کچھ بڑا سا بنائیں گے تو جلدی سے میں ایک دفعہ پرنٹ آؤٹ نکال کے بنا دیتا ہوں تاکہ ہمیں پھر بعد میں یہ والا ہے بعد میں ہمیں پھر اتنی مسئلہ نہ ہو تو کچھ اس طرح سے ویسے ایک منٹ میں نے ایک چیز چیک کرنی ہے اگر یہاں پر ہم بنائیں تو یہ میں دیکھ لیتا ہوں یہ ایریا کافی کبر کر رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ سائٹ سے راستہ بھی ہو جائے گا چلو یہ اچھ ہے تو یہاں پر ہی بنا لیتے ہیں یہ دیکھو یہ آگیا فرنٹ اب لگاتے ہیں میڈل والا میڈل میڈل یہ رہا میڈل تو یہ آگیا میڈل پھر اس کے آگے ایک اور میڈل لگائیں گے ایسے ہاں ٹھیک لگ رہا ہے اس کے آگے ایک اور میڈل لگائیں گے ایسے اور ادھر اس کے آگے ایک اور میڈل پھر یہاں پر ہم اگر بیک والا لگا لیں چلو اب میں چیک کر لیتا ہوں کہ اتنا لمبا بہت ہے یا وہ دیکھو اس سے کتنا بڑا بان گیا یہ کافی بڑا برن ہاؤس بان چکا ہے ہاں بس اتنا بہت ہے اگر ہم نے اور مزید ایکسٹینٹ کرنا ہوا تو کر لیں گے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہ کافی ہے ابھی کے لیے کافی ہے دیکھوں گے ابھی ہمارے پاس اتنی اور یہ میرا مرگا کدھر گھوم رہا ہے لو سر آپ کدھر گھوم رہے ہیں یہ پتہ نہیں کسرا باہر آ چکا ہے اور اس کو میں نے کھانا چھنا چیک نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانا پانے ٹھیک ہے تو یہ بن چکا ہے تو جلدی سے میں پلینکس لگا لے تو پھر یہ ٹائم بہت کام ہے آج تو پھر ہم نے مارکیٹ جا کر بیل بھی لانی ہے تو اس میں میرے حال سے پلینکس لگیں گے ہاں یہ کچھ اس طرح سے لگیں گے تو چلو پہلے وہ فرانٹ والا تیار کر لیتے ہیں پہلے فرانٹ والا تیار کریں گے پھر میڈل والے ہیں سارے تو کوئی بات نہیں میں نے پلینکس کافی سارے رکھ کے یہ پلینکس بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سارے پلینکس لگ جائیں گے تو یار میں تو بڑا خوش ہوں کتنا پیارا لگنے والا ہے یہ ٹھیک ہے تو ایک ایک کر کے لگ رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں ٹرک میں اس لیے لیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں نہ کاؤ وغیرہ اس میں نہیں آتی یہ ذرا چھوٹی گاڑی ہمارے پاس ٹریلر بھی ہے لیکن اس میں بھی نہیں آتی تو اس لیے ہمیں پھر الگ سے ٹرک لینا پڑے تو جلدی سے یہ میں لگا لیتا ہوں چلو بھائی فرانٹ والا تو کمپلیٹ ہو ختم ہو گیا ہے آٹھ ہٹ کا سیٹ ہے تیس لگنے ہیں ایک اس پہ فرانٹ والے پہ تیس پھر میڈل پہ پھر میڈل پہ پھر بیک پہ اس طرح مطلب اوپر رہ گیا تو چلو جلدی سے کر لیتے ہیں فرانٹ والا ہو جائے پھر کرتے ہیں آٹھ آٹھ ایک دفعہ میں لے کے جا سکتے ہیں تو میرے حیال سے ابھی فرانٹ والا کمپلیٹ ہو ہی جائے گا ہاں جی یہ ہو گیا فرانٹ والا کمپلیٹ تو ابھی یہ والا کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ رہ گیا تھا اور یہ یہ ایک اور میڈل والا کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی جلدی سے میں کر لیتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں چلو جی گائز تو میں لگا رہا تھا تو لگاتے لگاتے کافی ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ بہت زیادہ تھے تو میں ویسے بھاگ باگ کے لگا رہا ہوں کیونکہ گاڑی میں لے کے جا سکتے ہیں لیکن بس اس رنجنس ہے زیادہ مزا رہا ہے تو میں جلدی سے لگا لیتا ہوں بس یہ آخری دو تین رہ چکے ہیں اور یار یہ کتنا بڑا برن ہاؤس بن چکے ہیں چلو یہ ادھر اور یہ بھائی صاحب ہو چکا ہے کمپلیٹ تو میں اسے رکھ کر آتا ہوں پھر آپ لوگوں کو ویسٹ کر آتا ہوں اس کا بہت خوبصورت بنائے اور یہ اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور یار میں بنا رہا تھا وہ دیکھو میں نے دیکھا کہ وہ میرا پک باگ ہے لیکن چلو کہیں کدھر تک باگے گا اسے پھر ہم پکڑ کے لے آئیں گے تو یہ چیک کرو یہ کافی بڑا میں نے بنایا ہے کافی اچھا بنایا ہے اور کافی بڑا بنایا ہے تو ادھر ہمارے تین گیڑ لگنے ہیں تو وہ بھی میں فیٹ کر لیتا ہوں ایک یہ بھلا اور ایک ادھر اور اب وہ بڑے بھلا لگنے ہیں یہ مین ڈور چلو یہ لگا لیتے ہیں جلدی سے اس پہ بھی کافی پلانکس اور میٹل چاہیئے ہیں تو پلانکس پہلے لگا لیتے ہیں بعد میں میٹل لگا لیں گے کتنے پلانکس لگنے ہیں اور یہ دیکھو یہ بھائی صاحبی درگوم رہے ہیں پتہ نہیں کیسے نکلایا ہے یہ سارے گیڑ وغیرہ بند تھے پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں ایک گوڑ بھی باہر آگئی تھی اور ایک اس پگ کا بچہ بھی باہر تھا تو میں نے کہا چلو ان کو بعد میں دیکھیں گے اچھا تین تین میٹل لگنے ہیں میٹل میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں یہ میٹل پڑے ہوئے ہیں تو میٹل پہلے لگا لیتے ہیں سب گیڈز پہ اور یہاں رات ہونے والی ہے مجھے رات سے پہلے پہلے یہ کرنا ہے ادھر ایک لگنے ہیں میٹل ادھر تین اور یہ تو بانی گئے اور ادھر ایک لگنے ہیں پھر ان پہ وڈ پلانکس لگاتے ہیں جلدی جلدی آج تیار کرتے ہیں اس کو پھر کل آکے میں آپ کو اس کا وزٹ کراتا ہوں یہ کیسا لگ رہا ہے تو ابھی میٹل میں ادھر ہی رکھ دیتا ہوں پلانکس لے کر آتا ہوں کافی رہا تو چکی ہے مطلب سونے کا ٹائم ہمارا ہونے والا ہے بس اس پہ تھوڑے تھوڑے ہی لگیں گے میرے حال سے چلو نا بھائی کیوں رک رہے ہو اس کے کام دیکھو بھارہ لگنے ہیں اس کو سائیڈ پہ کر دوں یہ فاس ہی نہ جائے پتہ چلے گلی چھواؤ یار یہ لی نہیں رہا کیا تکلیف ہے بھائی تمہیں اور یہ فاس تو نہیں گیا مجھے لگ رہا ہے یہ فاس چکے تو چلو کوئی جب ہم پلانکس وغیرہ لگائیں گے تو یہ نکل آئے گا مطلب گیٹ اوپن ہوگا چلدی کرو بھائی ہی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو ہاں اب وہ اندر چلا گیا ہے تو ادھر بھی لگا لیتے ہیں چار اور چھے دس ہم بس ایک آٹھ اور لانے ہیں نا جلدی سے لے کے آتا ہوں پھر سونے کا ٹائم ہو چکا ہے تو سوتے ہیں پھر سو کے کل جب اٹھیں گے نا تو پھر ہم اس میں کھانے کا بھی وہ چیزیں لگانے پڑیں گی اور دیکھیں گے مارکیٹ جانا پڑے گا وہاں سے ہم نے لانے ہیں چلو یہ تو ہوگے کمپلیٹ وہاں سے بیل وغیرہ لانے ہیں ہاں اس کی بونٹری بھی تھوڑا سو بنا دیں گے اور اس ویڈیو کے اندر ہم چکنز کے لیے بھی بڑا گھر بنانے والے ہیں یاری گھر کے لائٹ کس نے بند کی تھی ایک منٹ تو بلکل ہی نظر آ رہا ہے یہ رہا ہے لائٹ بانتی بلکل ہی نظر آ رہا تھا ایک در بھی ہے چلو سوتے ہیں سو کے نا نیکس ڈے اٹھ کے پھر ہم کرتے ہیں تو چلو جی نیکس ڈے ہو چکا ہے میں اٹھ چکا ہوں تو جلدی سے جلدی سے جاتے ہیں جلدی سے اور آپ کو بھائی صاحب یہاں سے برن ہاؤس کیسا نظر آ رہا ہے ایک وہ راک یہ رہا اور یہ بھائی صاحب یہ دکھو اچھا یہ زندہ یار یہ کیا کار رہا تھا حجیب ہی کچھ سین ہوا ہوا تھا تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہ رہا ہمارا برن ہاؤس بیگ ہاؤس بیبی کتنا بڑا گھر بنایا ہے یہ کاؤ کے لیے ہے صرف اور صرف ادھر ہم کاؤ کے فیکٹری بل گائیں گے اور یہاں پہ ہم فینسز لگا لیتے ہیں فینسز فینسز کاؤں ملیں گے جی تھوڑا سا نا گار کو کبر کر لیں یا پہلے وہ چکن آوس بنا لیں ہاں چکن آوس بنا لیتے ہیں چکن آوس کدھر ہے کوئی آر اس جگہ پہ ہوگا ہاں یہ رہا خیلی گا اوہے 52 میکلس یہ لگانے پڑیں گے بھائی صاحب اس کو میں لگا رہا ہوں کچھ ہدھر اس جگہ پہ ایک منٹ ایسے میں ایک منٹ چیک کر دیکھا تو آپ کو یہاں پہ پیارا لگے گا یہاں پر ایک سائٹ پہ ہماری گوٹس اور پکز ہیں ایک سائٹ پہ بیل شاہل ہو جائیں گے کاؤشاو اور یہاں سینٹر میں ہماری ہو جائیں گی چکنز اس کو ویسے ہم ادھر بیک پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ فیڈر بھی اور یہ باری دوں فیڈر وغیرہ بھی یہاں پہ لگا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں بھی ابھی پلانکس اٹھا کے لگانے ہیں تو یہ بھی میں جلدی سے لگا لیتا ہوں پھر ایک دفعہ مارکیٹ چلتے ہیں یہ پتہ نہیں ہنڈرڈ پلانکس پورے ہوں گے لیکن میٹلز لانے پڑیں گے ہمیں اور یہ صحیح ہے کہ یہ پورے پورے لگ رہے ہیں وہ بڑا مشکل تھا کہ اس میں جونس ہے کہ ایک ایک کو الگ کر کے لگانا پڑتا تھا تو یہ میں جلدی سے ہنڈرڈ پلانکس لگا لیتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں تو بھائی صاحب مجھے تو لگ رہا ہے یہ مشکل ہے پورے ہوں لیکن میرے حیال سے پورے ہو ہی جائیں گے ابھی میں کر رہا تھا ایٹی ہو گئے ہیں ٹونٹی رہ گئے ہیں ہاں تو یہ دیکھو یہاں پہ کتنے زیادہ ڈیر لگا تھا اور یہ اب کتنے سے رہ چکے ہیں تو یہ میں جلدی سے لگاتا ہوں مجھے لگ رہے ہاں ہو جائیں گے میرے حال سے پورے ہاں ہو جانے چاہیے کافی پڑے ہوئے ہیں مجھے اور بھی جمع کرنے پڑیں گے تو پھر نہیں لگ سکیں گے تو میں بول ہی جاتا ہوں ہاں نائنٹی فائف ہو چکے ہیں اور یہ لاسٹ فائف یہ تھری اور یہ بس باقی رکھ دیں گے تو چلو یہ تو ہنڈرڈ پورے ہوگے تو اب ففٹی ٹو ہمیں چاہیے میٹلز تو وہ ہمیں لانے پڑیں گے بھائی صاحب رک جا پھر مرگیوں کو بھی شفٹ کرتے ہیں تو میٹلز کچھ میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ میں دیکھ لیتا ہوں کتنے پڑے میں یہ تو بہت کم ہے مجھے لانے پڑیں گے یہ بھی پڑے میں 27 وہ پڑے ہیں تین یا تیس پڑے میں ففٹی ٹو چاہیے تو ہمیں مزید لانے پڑیں گے کوئی نہیں ہم لے آتے ہاں ہمیں ٹونٹی ٹو میٹلز اور چاہیے تو ہم یہ لے جاتے ہیں ہارڈ ویر سٹور پہ چلتے ہیں اور وہاں سے جلدی سے میٹل ہو 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 بھائی صاحب تم اٹیج نہیں ہو 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 یہ اٹیج کی نہیں ہو رہا اب ہو گیا اب ہو گیا چلو جلدی سے چلتے ہیں ہارڈ ویر سٹور اور وہاں سے لاتے ہیں ہم میٹلز تو یہ ہو 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 اس کے ساتھ چلانا بہت مشکل ہے یہ دیکھو اس کے مطلب کنٹرولز اور خراب ہو جاتے ہیں ویسے ہی گاڑی کے بڑے خراب ہیں لیکن ساتھ میں یہ اٹیج ہوتا ہے نا ٹریلر تو پھر اس کی وجہ سے اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور مجھے یہاں سے نظر نہیں آ رہا ہو 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 تو چلو جلدی سے چلتے ہیں ہارڈ ویر سٹور پھر آپ سے ملتا ہوں میں تو چلو جی میں پہنچ چکا ہوں ہارڈ ویر سٹور تو یہ زیادہ کوئی دور نہیں تھا سامنے ہی تھا بلکل تو یہ میں پہنچ چکا ہوں تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں میٹلز اور پھر ان کو کراتے ہیں لوڈ اور نکلتے ہیں جلدی سے ہم نے یہ بنانا ہے آج چکنز کے لیے ہمیں چاہیے اور ہمیں کتنے چاہیے ٹونٹی ٹو میٹلز ٹین اور ٹین ٹونٹی ٹھائٹی میٹلز لینے پڑیں گے تو چلو کوئی نہیں ٹھائٹی میٹلز ہوں گے ہمارے پاس اور کچھ تو نہیں لینا اور کچھ نہیں لینا سٹ ہے سٹ ہے سٹ ہے تو چلو ان کو کرا لیتے ہیں لوڈ جلدی سے لوڈ کر لیتے ہیں ٹھائٹس ٹریلر نے بڑا فائدہ دیا کافی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس پر کافی چیزیں لوڈ ہو جاتی ہیں لیکن یہ بس یہ جو سسٹم ہے اس کا یہ بڑا حراب ہے باقی وہ جن سکاو ہو گئے رہے ہیں وہ تو ہم ٹرک ملائیں گے نا وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا اس کا اوہ بھائی صاحب بھائی صاحب تو چلتے ہیں رینج پھر آپ سے جا کے وہاں پر ملتا ہوں تو میں یہ پہنچ چکا ہوں اپنے رینج میں تو ابھی ہم یہ میٹل وغیرہ لگا لیتے ہیں اس کو ادھری کھڑا کرتے ہیں جلدی سے جلدی سے میٹل لگاتے ہیں یہاں سے لگنے چاہے 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 دو اور لگنے ہیں بھائی بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب اچھا یہ ہمارا ہو چکا ہے تیار تو کیا بات ہے اور کافی سپیس ہے اس میں تو اس میں وہ کھانے پانی والے بھی لگانے پڑیں گے وہ کدھر ہیں ہاں یہ آگے تو یہ میں لگاتا ہوں اس طرف تھوڑا یا تھوڑا اور اس طرف ادھر ایک کون سا تھا یہ فوڈ والا تھا ایک وارٹر والا بھی لگا لیتے ہیں اس طرف اور ادھر بھی ایک وارٹر والا لگا لیتے ہیں کہ پانی زیادہ پیتی ہیں کھانا کم کھاتی ہیں تو چلو میں اس کو ساتھ بھر بھی دیتا ہوں اور بلکہ بنائی نہیں ہے تو بھروں گا کیا اچھا پلانکس اس میں لگنے ہیں تو پلانکس میرے پاس ہے نہیں تو چلو بنانے پڑیں گے پلانکس چلو کوئی نہیں یہ چیز تو important تھی یہ سکس ہیدھر آگے تو ہیدھر آگے تھوڑے سے بنانے پڑیں گے مجھے فاری کے سٹارٹ ہے بھئی یہ تو بہت کام ہے تو مجھے بنانے پڑیں گے بنانے پڑیں گے ہاں مجھے چاہیے بلانکس تو چلو میں اس میٹر کو تو میں اندر رکھ کے آتا ہوں پھر وہ ٹریز میں تھوڑے کٹے پڑے ہوئے ہیں تو وہ نہیں کہ وہ اٹھا کے بلانکس وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی سے کرنا پڑے گا تو اس رنگ کرتے ہیں کہ گاڑی لے چلتے ہیں گاڑی لے چلتے ہیں اور ان کو نہ یہ کچھ پڑے ہوئے تو یہ ٹریلر پورا بھار کے لے جائیں گے تو چلو کافی میں نے لوڈ کر لیا تو اب بھی نکلتے ہیں ان کو کارتے ہیں ان کے پلانکس بناتے ہیں پھر ہی کچھ کرتے ہیں یہ کافی ہو چکے ہیں تو وہ میرے حیال سے بہت ہوں گے اور بھائی صاحب گاڑی کیل نہ لگنا یہ ہو ہی نہیں سکتا گاڑی لازمی ٹھکتی ہے تو ان کو ہم کھڑا کریں گے ادھر اس جگہ پر اب ان کو اتارنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کدھر گئی مشین ہے میری کدھر گئی اچھا یہ پڑی نظر نہیں آ رہی تھی اب ٹرک چیک کرنا ان کو اتارنے کی یہاں پہ ہم ہاں یہاں پہ اتار لیتے ہیں آپ دیکھنا چیک کرو ان لوڈ کرنے کی چیک کی ہے یہ دیکھو کہ ایسا ہی مزے سے ہم نے کی ہے تو یہ جلدی سے بنا لیتے ہیں شینے دونوں سٹارٹ کرتا ہوں میں اس میں بھی لگا لیتے ہیں تو یہ جلدی سے بنا لیتے ہیں پلینکس تو یہ کافی میں نے پلینکس بنا چکا ہوں تو ان کو لے کے جا کے ادھر لگاتے ہیں جلدی سے چکن کو ٹرانسفر بھی کرنا ہے ہم نے اور پھر مارکٹ جا کر ہم نے کاؤ وغیرہ بھی لانی ہیں تو یہ جلدی سے میں کر لیتا ہاں یہ بھی بن چکے سارے بن چکے ہیں تو یہ میں جلدی سے انہیں بھر بھی دیتا ہوں فوڈ سے ہوئے ہوئے بھائی صاحب چلو یہ میں نے بھر دیا پانی کدھر گیا جب پانی سے چلو پانی بھر گیا جلدی سے چکن کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں ادھر بھائی چکن ماری نگیوں زندہ ہیں زندہ ہیں چلو بھائی آجو آجو ایک ایک کر کے صاحب آؤ ہوں ہم 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 ہتا چلے یہ بھائی راج جو نے انڈے دیئے میں وہ بھی رکھنے پڑیں گے اب یہ زیادہ ہو جائیں گی ادھر کیونکہ اب یہ بچے شرچے کریں گے ادھر کیونکہ اس کی لیمٹ جو تھی وہ بہت کم تھی تو اس میں صرف پانچ آ سکتی تھی تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ ہا سکتی ہیں یہ تو ہو گیا کام ہمارا کمپلیٹ تو میں اس طرح کرتا ہوں اس کو اٹھا لیتا ہوں اسے انڈے ٹوٹیں گے تو نہیں چلے اس سے ہمیں پلائنس بھی مل گئے اور انڈے بھی باسکٹ کے درگی ہماری انڈوں والی اب ہم نے ٹرک لے کے جانا ہے اور جا کے بس ہم نے لانے ہیں بیل لانے ایک انڈا رہ گئے تو چلو جلدی سے چلتے ہیں بیل لے کے آتے ہیں بیل اور گائے لے کر آتے ہیں اس کے لیے بلکہ اس کے لیے بھی بنانا پڑے گا اور یہ بھائی میں تو اس طرح کرتا ہوں اس کو مار ہی دیتے ہیں اور یہ ویسے ہی تنگ کری جا رہا ہے چل دیری تو اس سے ہمیں کافی ہو میٹ بغیرہ مل جائے گا تو وہ بھی سیل کر رہیں گے لیکن یہ بعد میں کریں گے یا سے ابھی فیلال ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم نے فوڈ تو فوڈ والا میں اس جگہ میں بنا لیتا ہوں ادھر بعد میں اس کو اٹھا دیں گے کیونکہ بعد میں میں نے سیٹنگ تو کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسی سیٹنگ ہونے والی ہے پانی کا اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو چلو یہ بہت ہے تو اب بھی میں پلانکس وغیرہ مجھے لگ رہا اور بنانے پڑیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ کافی زیادہ یہ ہمارے پاس یہ وڈ کے وہ پڑے میں نہیں یہ پلانکس چلو یہ پلانکس لگا کے دیکھتے ہیں اگر کم ہوئے تو اور بنا لیں گے جانا پڑے گا بھی تو رات ہونے والی ہے تھوڑا سمیں اپنی انیمالز کو بھی دیکھنے آٹھ اور ادھر ایک رہ گئے دو چکروں لگنے ہیں میرے چلو کوئی نہیں کہہ رہا ہے اس چیز کو بنانے میں یار بڑا مزار ہے ایکسائٹیڈ میں پھر ہمارے پاس یہ فرم آج چاہ سے ہمارے کام بڑھتے جا رہے ہیں بھائی پھر ادھر بھی فوڈ ادھر بھی ادھر بھی کچھ دیکھنا پڑے گا پھر ادھر سے ملک لینا پڑے گا چیز بنانے پڑے گی چیز فیکٹری ہم تھوڑی بڑی کار دیں گے ایک پلانک رہ کے چیز فیکٹری کو تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا سہی زیادہ کام ہو چکے ہیں ہمارے تو شکر ہے یہ تو پورے ہو چکے ہیں بس ایک ادھر لگنا ہے تو بس پھر یہ کمپلیٹ آجی یہ اچھا یہ دیکھو پہلے یہ اس نے باہر دیا تھا پورا پورا ہے پانی کھانا سب کچھ پورا ہے تو ان پلانک کا میں ادھر ہی رکھ دیتا ہوں کہیں اچھا جی تو ان کا کھانا پانی بھی چیک کر لیتے ہیں چلو باہر نہیں جانا کیا بات ہے یار یہ پانی بہت پیتی ہیں پانی پڑا ہوئے کھانا پڑا ہوئے پانی پڑا ہوئے اور یہ دیکھو یار یہ گند کرنا اقدام ہمیں شروع کر دیا اور دو انڈے بھی دے چکے اب یہ ان کی بریڈ چل نہیں ہے بھائی صاحب انہوں نے کافی انڈے بچے یہاں پر کرنے کیونکہ یہاں پر جگہ زیادہ ہے اور یہ دیکھو یہ پانی کے اوپر بھی کر رہی ہیں یار کیا گندے ہیں آپ لوگ یار تو ابھی رات ہونے والی کالی چلیں گے مارکیٹ تو اتنی دیر میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس پورکس وغیرہ ہوئے ہیں ان کو ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تو کافی یہ میں باکس بھی زیادہ لے کے آیا تھا کیونکہ ایک باکس میں یہ پورے آتے نہیں ہیں یہ دیکھو اب اور لے آتے ہیں اندر یہ چلیں مو اندر کرتے رہا تجھے بھی لے چلوں گا میں چلو یہ سارے ڈال لیتے ہیں ایک دفعہ ہی تو آجو 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 ایک کولر میں نا ٹویلو آتے ہیں اس کو رکھ لیتے ہیں یہ بھی بھار گئے ہیں ایک پی مارنے سے ہمیں کافی فائدہ ہو جاتا ہے کافی پیسے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس بیسٹ وی ہے منی جرنیٹ کرنے کا وہ پکس کہی ہے یہ کیا ہے یہ بڑا پڑا تھا یہ ٹویلو 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 اور ٹویلو کیا ہی سین ہیں سارے کولر بھار گئے ہیں یہ کس نہ ہوا تو چلو ان چاروں کو لوڈ کر لیتا ہوں میں اس میں بیسے اس میں کیوں کل ہم نے لے کے جانا ہے ٹرک تو ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں بیسے بھی رات ہونے والی ہے پھر سونے کا ٹائم ہو جانا ہے تو ٹرک میں لوڈ کر لیتے ہیں ٹرک کو چلانا بہت مشکل ہے اے در سے موڑو میں سمجھ رہا تھا موڑ جائے گا ٹرک کو میں اس جگہ پہ کھڑا کر لیتا ہوں کافی جگہ ہے تو ان کو میں ادھر ہی رکھتا ہوں کیونکہ پہلے ہم وہ بیل وغیرہ رکھیں گے کاف اور اس کے بعد یہ کریں گے تو کل جاتے ہوئے ہم ادھر سے ہو جائیں گے یہ در سے بیسٹ برگر سے کیونکہ بیسٹ برگر والے کافی اچھا ریٹ دیتے ہیں ہمیں تو بس اس کوئیں کی تو ضرورت ختم ہونے والی ہے بلکہ ہو ہی کی ہے یہ دیکھو یار اب انہوں نے بہت کھانا ہے روز کے اچھے خاصے پیسے لگنے ہیں پانی کا تو مسئلہ نہیں ہے پانی فری ہے تو ایک دفعہ میں چیک کر رہا تھا ہوں سارے ٹھیک ہے نا ہوئے 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 بھائی صاحب ریڈنگ ریڈنگ ہوئی ہے چیک کرو بڑے پڑے ہیں ان کا میں نے یار آج ملک بھی نہیں نکالا تو میں سوچ رہا ہوں اتنی دیر میں ملک نہ لکھا لو کوئی لائٹ جلا لیتے ہیں ملک نکالنے میں دیر بالکل نہیں لگتی اور ڈبا ہی غائب ہے بھائی مجھے ڈبا لانا پڑے گا میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ کیسے نکالتے ہیں ملک اب تو میں مشین لے ہوں یار بہت جلدی ہو جاتا ہے کام تو میں جلدی سے بھی تھوڑا ٹائم ہے تو ملکی گٹھا کر لیتا ہوں زائیں ہو جائے گا نا پھر آج کا اگر آج نہ نکالا تو پھر وہ کل وہ زیادہ تھوڑی دیں گی اتنی دیں گی چار پانچ لیٹر ایک بکری دیتی ہے تو ہمارے پاس کافی بکرییاں ہو چکی ہیں اب ہم چلو اس کو اس میں لگاتے ہیں اور یہ رہا اس سے نکالتے ہیں یہ دیکھو اس سے خالی ہمیں یوں کرنا پڑتا ہے یہ نکل گیا اس میں سے اس میں سے بھی نکل گیا یہ دیکھو اس میں سے بھی نکل گیا چلو یہ بھی ہوگی چلو یہ بھی یہ تو وہ ہے بکرا ہے یہ رہ گی تھی آخری شاید چلو جی بس اور تو نہیں کوئی رہتا کتنے لیٹر ہو گیا 35 لیٹر اٹھو نا بھائی ادھر سے تو یہ چلو دودھ زائیں نہیں کیا ہم نے بچا لی ہے نہ نکل نہ اور پتہ چلے نکلے ایک تو ادھر آگے ایک وہ چھوٹی سی بکری کا بچہ کومر ہے تو اس دودھ کو یہاں پر رکھتے ہیں یہ آگیا ہمارا دودھ تو چلو جلدی سے چلتے ہیں سونے کے لیے کیونکہ کل ہم لانے والے ہیں وائے صاحب پہلی بار ہمارے فارم میں آنے والی ہے بیل تو ڈائیڈ میں بند کر لیتا ہوں تو سو جو تو چلو جی میں سو کے اٹھ چکا ہوں فائنلی یار تھک جاتے ہیں یار سو کے اٹھ چکا ہوں اب چلتے ہیں لینے کے لیے بیل اور کاؤ تو چلو جلدی سے میں چلتا ہوں پہلے ہم نے جانا ہے بیسٹ برگر لیکن آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم جلدی سے لے کر آئیں گے کاؤ وغیرہ اتنے قریب آوگے تو میں مار ہی دوں گا نا یار کیا ہی بات ہے یہ تو خود ہی آگیا ہماری کچن میں ایک کیسے ہمکے چلو اس کو بیدر رکھ کے سیل کر دیتے ہیں اور بھائی صاحب پورک پہ لگی ہے سیل 1.8 کی اور چکن پہ اور پورک میل بال پہ تو ہم سیل کرتے ہیں ہمارے پاس کافی پیسے ہو جائیں گے دیکھو 54 روپیز کا ایک پورک بکر ہے یار کیا ہی بات ہے تو یہ جلدی سے سیل کر لیتے ہیں اور بھائی صاحب 7790 ڈالرز ہمارے پاس ہو چکے ہیں تو ان کو جلدی سے رکھ دیتے ہیں ادھر چلو جلدی سے چلتے ہیں ہم لینے کے لیے جرنل سٹور جرنل 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 کیمرہ چینز کر لیں ہائے 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 بڑی خوشی ہو رہی ہے یار مجھے تو جا رہے ہیں ہم جرنل سٹور پہ اور وہاں سے ہم لینے والے ہیں بیل اور گائے یار یہ کیا ہے یار میں اس کو موڑ رہا ہوں یا موڑ کیوں نہیں رہا بھائی تیری بازو سٹیرنگ میں پاس گئی تھی کیا ہے سیدھا کیوں نہیں چلا رہا چلو یار یہ سامنے یا جرنل سٹور تو جلدی سے چلتے ہیں ہم لے کے آتے ہیں بیل اور کاؤ ڈیری فارمنگ والی تانگیں ہماری تھوڑی دودھ بغیرہ نا زیادہ ہو تو چلو اس کو میں یہاں پہ کھڑا کر لیتا ہوں ان ڈبوں کو بیسے پہلے ہی ہم اتار دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں اگر زیادہ آتی ہوئی تو زیادہ لیں گے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے پیسے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں تو ہم نے یہ لینی ہے ڈیری کا او ٹھیک ہے اور ایک ڈیری بول ٹھیک ہے پہلے تو ہمیں ایک پیر لے کے چیک کرتے ہیں اگر ایک پیر سے زیادہ اس میں آتے ہیں ٹرک میں تو پھر بیسٹ ہے اس کو بھی کچھ اس طرح ہی کرنا پڑے گا اچھا جی یہ گوڈ ہے بھی دیکھ لیتے ہیں آجا تو بھی ان کے پیچھے ویسے ایک اور میں لے لیتا ہوں کاؤ ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہی جائے گی تو کاؤ ایک اور پکڑ لیتے ہیں ویسے ہی دوسری بھی لے سکتے ہیں بیف کاؤ بھی لیکن ہم یہی ڈیری بول لیں گے اس کو بعد میں ہم لے کے جائیں گے تو چلو ایک اور آگے ہمارے پاس کدھر گئی چلو بھئی جلدی کرو جلدی کرو آجا 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 چلو یہ اس سے ہی ہو گیا سین وہ بعد میں لے جائیں گے دوسری بیف والی بھی فلال کے لیے تو یہ کافی ہے آجا بھئی اس کے اوپر آجا چلو جی آئے ہائے ہائے دو کاؤ بھائی صاحب آگے مارے گئے ہمیں چلو 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 جلدی سے چلو بھائی بلکل دیری نہیں کرنی ہم نے وہاں پہ ان کو چھوڑنا ہے ان کی بھی پھر بریڈنگ بغیرہ ہوگی زیادہ ہو جائیں گے پھر ملک بغیرہ ہوگا پھر اس ملک سے ہم چیز بنائیں گے سیل کریں گے پھر زیادہ قائد اور لے جائیں گے تو مسئلہ والی بات نہیں ہے ہم ادھر سے بھی ان کو اندر کار سکتے ہیں تو ادھر سے ہی لے کے چلتے ہیں ان کو بھائی بھاگنے کیوں شروع کر دیتے ہو آج پہلی گئے ہمارے فرم میں اور وہ بھائی صاحب اس سائیڈ کا گیٹ کیوں کھلا بھائی بند کرنا پڑے گا تو چلو یہ کھانا پانی دونوں پڑے ہوئے ہیں پھر یہ تو باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے چلو ادھر جاؤ ادھر ہلو تجھے ادھر سے ہی لے کے جائیں گے آجا ادھر سے ہا اور یار یہ کیوں مرگا بہر 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 آ جاتا ہے مرگ ہے نا نہیں بکری ہے میں سمجھ رہا ہوں مرگ ہے نظر ہی نہیں آیا صحیح تو چلو اس کو اس سائیڈ سے لے کے چلتے ہیں کیونکہ اس سائیڈ تو وہ ہے چلو جی ایک رہ گیا جلدی سے اسے بھی لے کے آتے ہیں اور یہ میری بکرییاں باہر گھوم رہی ہیں کدھر گئی کدھر آؤ کدھر بھاگے جا رہے ہو دو آگی ہمارے پاس کاؤ اور ایک آگیا بیل چلو جی چلو بھائی صاحب یہ تو مارا ہو گیا کمپلیٹ ہم بعد میں یہ کریں گے کہ در سینٹر میں نا ایک کدھر فلور سا بنائیں گے پھر ان کے اوپر ہم کھانا شانا رکھیں گے پھر ادھر فینسز بغیرہ لگا کے ہر کاؤ کو الگ الگ رکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ وہ ملک دے سب کچھ ہو سکے تو فلال کے لئے تو ہم نے ان کو اسی طرح چھوڑا ہوئے تاکہ یہ بریڈ آؤٹ ہو جائیں بریڈ شیٹ کرنے سب کچھ کریں تو ایک دفعہ میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں آج ہم نے کیا کیا ہے بھائی صاحب آج ہم نے بہت بڑا بگ ایسٹ فرم بنایا ہے برن ہاؤس بنایا ہے سوری بگ ایسٹ برن ہاؤس بنایا ہے چیک کرو یار کتنا بڑا برن ہاؤس ہے اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو یہ کتنا بڑا ہے تو اس میں ہمارے آگے پیکز اور یہاں پہ گوٹس آگی اور یہاں پہ آگے ہماری کاؤ وغیرہ آگی اور یہ آگے ہماری چکنز چکنز کے بھی ادھر ہم فینسز لگا دیں گے ان کو بہترین بنا دیں گے تو فلال کے لئے یار یہ دیکھو یہ کتنا ہی پیارا آ رہا ہے تو گرینپا کا جو خواب تھا ہمارے وہ ہم پورا کر رہے ہیں آئسہ آئسہ پورا ہو رہا ہے وہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے بائے اللہ حافظ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو یار لائک لازمی کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ سجیشن دے سکتے ہیں کہ ہم اس میں مزید اور کیا چیزیں لائیں ٹھیک ہے اور کیا کر سکتے ہیں یہ آپ سجیشن دے سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ